جیہاں جناب تو کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں کہ بلکل ٹھیک ٹھاٹ ہوں گے اے ون ہوں گے اور فٹ فٹ ہوں گے اور اس بدلتے ہوئے موسم کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے آج کے اس اپیسوڈ میں میرے پاس اپنے تمام ویورز کے لیے ہے بہت سا مسالہ بہت سی خبریں بہت سی گپ شپ اور جیہاں آئی ہاف سم ریل کول ٹاک شوز فور یو گائز ٹو تو آئیے ناظرین چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف پرسوں تک جاوے چودری کے ساتھ مجزد خاتین حضرات السلام علیکم پروگرام پرسوں تک کے ساتھ آپ کا اپنا جاوے چودری آپ کے خدمت میں حاضر ہے مجزد خاتین حضرات جس طرح ایک انسان انسان ہی ہوتا ہے اسی طرح ایک گدھا بھی بہرحال گدھا ہی ہوتا ہے وزن اٹھاتا ہے مار کھاتا ہے اور چلتا چلا جاتا ہے مجزد خاتین حضرات گدھا بے شک امریکی ہو یا انگلینڈ کا افغانستان کا ہو یا پاکستان کا گدھا بہرحال ایک گدھا ہی ہوتا ہے ان میں رنگ اور نسل کی کوئی تمیز نہیں ہوتی مجزد خاتین حضرات میں گدھے کی جتنی مرضی تعریف کر رہوں لیکن بہرحال گدھے اور گھوڑے میں تو فرق ضرور ہوتا ہے جہاں گدھے اور گھوڑے کا فرق میٹ جائے وہاں ترقی کا عمل بھی رک جاتا ہے پروگرام پرسوں تک میں گدھے اور گھوڑے کا یہی فرق ہمارا آج کا موضوع گفتگو ہے اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جوائن کیا ہے امریکہ سے نامور غیر ملکی صحافی مائیکل براؤن نے مائیکل آپ مجھے سن سکتے ہیں جی مائیکل آپ کے ملک میں جانوروں کو بڑے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے بے شک وہ گدھا ہو یا گھوڑا بندر ہو یا کتا آخر اس کی کیا وجہ ہے ایک طرف تو جانوروں کو بڑے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے انہوں سے اتنا پیار اور دوسری طرف انسانوں سے اتنی نفرت میرا مطلب افغانستان عراق اور پاکستان میں انسانوں کے قتل عام سے ہے اس کا مطلب آپ اعتراف کرتے ہیں سب سے بڑے دہشتگرد آپ خود ہیں اعتراف مائیکل گراؤن مجھے تمہاری بات برکل سمجھ نہیں آرہی یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے آپ کو ہماری بات سمجھ نہیں آتی اور ہمیں آپ کی بات سمجھ نہیں آتی سلیوشن یہ ہے کہ آپ طاقتور اور کمزور کا فرق ختم کر کے سب کو انسان سمجھیں مائیکل تمہاری باتوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امریکن حکومت پاکستان کے لیے ایک کاغذ کا پھول ہے جس میں سے کبھی خوشبو نہیں آسکتی خوشبو؟ آدھکار خوشبو؟ ناظرین ہمیں لندن سے جوائن کیا ہے فیک نیوز کی ایڈیٹر کیتھی جاؤنز نے کیتھی؟ آئی چاوے کیتھی جی کیسی ہیں آپ؟ آئی چاوے بھری دون کو کیا ہوا ہے؟ ایک دم ٹھسٹی کروکی مافک کمزور کمزور تا لگ رہا کیتھی جی بوہران در بہران اور ڈرون نے ہمیں کمزور کر دیا ہے آہ آپ ب Ellisی علمہ پورت کیا لگا ہے؟ وہ بہران در بہران اور ڈرون در ڈرون نے ہمیں کمزور کر دیا ہے کیا آپ دونوں میں سے مجھے کوئی یہ بتا سکتے ہیں کہ امریکہ کب ہماری جان چھوڑے گا جان کیا تم میں ابھی بھی جان باقی ہے it's a big surprise for me hey کیتھی don't be surprised everything is fair in love and what مدرس خاتین حضرات جب تک یہ دونوں گورے مل کر اپنی کھچڑی پکاتے ہیں اور ہمارے دماغ کا دہی بلکہ لسی بناتے ہیں ہمیں جان کیا ہے مشہور ٹی وی انکر مان خان مان خان welcome to the show اے وطن کے جشیلے جوانوں مان خان آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے جی مان خان کیا کہیں گے اس صورتحال پر آپ جاوے چودری صاحب میں تو بس اتنا کہوں گا بارہ بچے میں نو دے گیا تلاکاں تے بڑا مونڈا نال لے گیا جیڑا لاندہ سی لومہ اتتے راتاں اوہی مونڈا نال لے گیا اوہی مونڈا نال لے گیا اوہی مونڈا نال لے گیا موزیس خاتین حضرات کبرڈی بے شک گراؤن میں کھیلی جائے یا پارلیمنٹ میں کبرڈی کبرڈی ہی ہوتی ہے برکل اسی طرح جیسے مرگا بے شک کسی وزید کے بابرچی خانے میں پکے یا شادی کی دیگ میں مرگا مرگا ہی ہوتا ہے اور جیگری بھی جیگری ہی ہوتی ہے اور مان خان بھی مان خان ہی ہوتا ہے مان خان؟ ییس میس کیتھی می نیم از خان بٹ آم ناٹ آ ٹیرریسٹ خاتین حضرات ہمیں جوائن کیا ہے لاہور سے پروفیسر جوزف فرنینڈو نے بہت شکریہ چودری صاحب بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ ہی بتائیں آخر امریکی صدر اوبامہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اس سے پہلے کہ امریکی صدر اوبامہ پاکستان کے بارے میں کچھ سوچیں ہمیں خود ہی اپنے بارے میں سوچ لینا چاہیے چودری صاحب میکل براون میرے سامنے بیٹھ کر انساف کی بات نہ کرو انساف اگر امریکہ میں ہوتا تو ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو چھاسی سال کی کہہ دونی تھی میسٹر مائیکل ہماری قوم بے ہوش ضرور ہے مگر ابھی مری نہیں درو اس وقت سے جب اس قوم کو ہوش آ گیا ہوش کہاں سے آئے جب ہر طرف سے لوٹا جا رہا ہو تو ہوش کہاں سے آئے کون لوٹ رہا ہے میں تو کہوں گا کہ ہر کوئی لوٹ رہا ہے بلکل جس کو جتنا موقع ملتا ہے وہ اتنا ہی لوٹتا ہے آو آئیو پیپل چارکنگ آباو پتنگ گوڑائنگ اینڈ گوڑڈ لوٹنگ ویڈ چامباس او گورا صاحب ہم یہاں ملک لوٹنے کی بات کر رہے ہیں او مائیکل یو آر بیری نوٹی گائے او جی یہ گائے ہیں تو اسے کسی قلعے کے ساتھ باندھو پروفیسر تم کو نہ میں کسی قلعے کے ساتھ باندھوں آیا بڑا بکرے کے مو والا باکرا؟ what is باکرا؟ باکرا means موزر ساتھین حضرات ہمیں گفتگو میں انڈیا سے جوائن کیا ہے ہولی وڈ سٹار گنجے دت اور بیرو خان ہلو آئے نمشکار گنجے داتی سیر بولے تو پروف ہے بھی سی گنجے بھائی تیرا راہل بھی در اچھا رہے راہل راہل بولے تو راہل بولے تو اپنے بھائی اپن بے رخ تمہارا کوئی رخ سیدھا بھی ہے بابو جی نے بولا جاؤں چھوڑ دو اور باب ہوتی ہے شہر چھوڑ دو اب باب اپن تیرے کو بولتا ہے جی نہ چھوڑ دو بابو جی کہتے تھے دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک برے اور دوسرے بہت ہی برے اور اچھے لوگ اوہ چوڑری صاحب اگر اچھے لوگ اس دنیا میں ہوتے نا تو آج یہ دنیا ایسی نہ ہوتی پیٹھا کل اب اس دنیا کا سب سے برا انسان بنا چاہتا ہے سب سے برا مو تو پہلے بھی آپ کا بہت برا ہے اور رہے کرٹوت اور لچھر وہ بھی ویسے بڑے برے ہیں اب انہیں ساری عمر فن کا خدمت کیا جواب میں کیا میرا جیل پولیس ڈنڈے اے بھائی اے بھائی تو بول ابھی بھائی ایک فون لگاؤں تو ساری سرکار بدل جائے بھائی کمال ہے آپ کے ایک فون سے سرکار بدل جاتی ہیں فون نہ ہو گیا ہے امریکہ ہی ہو گیا ہے اوہ گنجے دکھر اوہ بیرو خان ساری زندگی جنگل میں باندروں کی لینے صدیق راتے یہاں تک پہنچے ہو وہے آج اقاد سے باہر ہو رہے ہو کس کی کیا عقاد ہے بات کیسے تم سب کی کرسیوں کے نیچے ایک بھام ہے اور اس بھام کا کنچول اپ ان کے حدش میں ہے اگر تم سب میں سے کسی ایک نے بھی کرسی سے اٹھے کی کوشش کی تو آپ اس کے ایک بٹن دبا دے گا اور سب خنص بھائی بھائی وحد دو یو میρη بھائی پلیس پلیس جو دے Life is precious I tell you don't do this ایسا کسی ہو سکتا ہے سیکیورٹی سیکیورٹی خوش خبردار کسی نے شور ڈالا تو بھائی دیکھتا ہوں تجھے کون رکھتا ہے بھائی کیا ہم سب مانے والا ہے ہے گاڈ help me بس 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 بہت ہو گیا ٹراما بھائی بھائی دوبارن دوبار دے مجھے مارنے سے پہلے میری آخری خواہش نہیں پوچھو گے کیا ہے تمہاری آخری خواہش مرنے سے پہلے میں تمہارے مو پر کسک ایک تھپڑ مارنا چاہتا ہوں یہ بات چودری صاحب صرف تم کو چھوڑ کے ہم سب کو کھنداز کر دینے والا ہے حمد ہے تو پکڑ کر دیکھا موزز خاتین و حضرات ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ کوئی بچے یا نہ بچے آپ کا چودری بچ گیا ہے موزز خاتین و حضرات جانور کبھی انسان نہیں بن سکتا ہاں مگر انسان کو جانور بننے میں ایک منٹ رکھتا ہے موزز خاتین و حضرات اس سے پہلے کہ میرے شو میں بم دماکے کی خبر عام ہو جائے اور مجھے ہی گرفتار کر لیا جائے جہاں کے چودری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ